بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یونٹ یعنی سبق نمبر نو اڑان ہے جنوب اچھا میں یہاں پہ نا دو تین چیزیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مقاصد ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان مقاصد کو بنیادی طور پر جو آپ کے آتے ہوتے ہیں نا ٹرینرز آتے ہیں یا آپ کے جو چیکرز آتے ہوتے ہیں یا چیکنگ کے لیے جو بھی جو فرنچائزی یعنی فرنچائز سکولوں کے اندر یعنی جیسے کہ بیکن آوس ہے اور ایجوکیٹر ہے اس کی کسی برانچ کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں یا آپ ڈیفرنٹ قسم کے اور پنجاب سکول ہے کازی پائلٹ سکول ہے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ آکسفرڈ سکول ہے اسی طرح ڈائریکشن سکول ہے ٹھیک ہے جی اور مناج پبلک سکولز ہیں جی لارل ہوم سکولز ہیں اور اسلامک موڈل سکولز ہیں جو بھی ان کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بات ذہن میں رکھیں کہ جب ایڈ آفیس سے کوئی بھی آپ کے جو ہے وہ چیکنگ کے لیے آتا ہوتا ہے تو وہ جس بھی سبق کے اندر مقاصد دیئے ہوتے ہیں یہ مقاصد جو ہے وہ سامنے رکھ کے عموماً قویسچن کرتے ہوتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کتاب کے اندر ہے ہی نہیں بھئی ہوگا کیسے جب آپ نے مقاصد نہ خود پڑے ہیں نہ بچوں کو گائیڈ کیا ہے کہ بیٹا یہ آپ کے اندر چیزیں پیدا ہونی چاہیے اور نہ بچوں کو آپ نے اس حوالے سے ایڈگیٹ کیا ہے آپ نے تو صرف رٹا لگوایا ہے آپ نے تو جس جو ہے وہ دیا ہے ان کو کہ وہ بچے جو ہے وہ یعنی لکیر کے فقیر بن جائے ستر بس ستر پڑ لیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے مقاصد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سبق کی یہ تمام چیزیں جب تک ان بچوں کے اندر جو ہے وہ نہیں اتریں گی یا کم از کم اگر یہ دس پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں یا یہ جو ہے وہ سات پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کم از کم پانچ تو اتریں کم از کم چار تو اتریں یعنی ففٹی پرسنٹ کا ریشو تو ہو نا تاکہ بنیادی طور پہ یہ وہ کلاسز ہوتی ہیں جن کے اندر ان کے اندر وہ سارا پوٹینشل ڈالنا ہوتا ہے جس کو آگے وہ ریسرچ بیس یا انکوئری بیس لرننگ کی طرف لے کر جا سکیں اور اسی طرح ایکٹیویٹی بیس لرننگ کیا ہوتی ہے اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو میری الگ جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کے اندر ایکٹیویٹی بیس لرننگ جو ہے نا موجود ہے جو ہے وہ آفاق ٹریننگ ڈنگا کے نام سے دو اسو تین اسو پر یہ میری ٹریننگ سیشن جو ہے نا وہ مجتمل ہے چھے گھنٹے کا ٹریننگ سیشن ہے اگر آپ اس کو مکمل طور پر دھیان سے سن لیں اور اس کے نوٹس بنا لیں تو کوئی مائی کا لال آپ کی ٹیچنگ کے اندر فالٹ نہیں نکال سکتا ٹھیک ہے جی چلی اب مقاصد کو پڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے بھی اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ذرائع بلاگ میں خبروں ڈراموں فیچروں کے عام نقاط کو سمجھ سکیں ذرائع بلاگ میں بیان کردہ امور پر اپنے فہم کا اظہار کر سکیں عبارت کو روانی زیرو بم لہجے شدت اور رفتار کے ساتھ مسلسل پڑھ سکیں سکول کی کسی تقریب کی روداد لکھ سکیں روزمرہ اور محاورات محاورہ میں امتیاز کر سکیں عروف علت کا استعمال سیکھ سکیں اچھا عروف علت جو ہے یہاں پہ اب آگئے ہیں جبکہ میں نے عروف کا مکمل بیان پورا ایک ٹریننگ سیشن جو ہے وہ ایک گھنڈے کا کمو بیش جو ہے وہ دے رکھا ہے اور وہ چینل پر دستیاب ہے جو ہے وہ ٹریننگ سیشن بائی پروفیسر احمی رزا کی جو ہے وہ لسٹ کے اندر یا پلی لسٹ کے اندر تو وہ بھی آپ کو لازمی سننا چاہیے میں بارہا جو ہے وہ کئی ویڈیوز کے اندر یہ اسرار کر چکا ہوں یاد رکھیں جہاں پہ میں آپ سے اسرار کرتا ہوتا ہوں بھلے وہ آپ کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں مگر اس جو ہے وہ لیکچر کا یا اس ٹریننگ سیشن کا مقصد آپ کی ٹیچنگ کو چار چاند لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو جو ہے وہ روح علت کو تفصیل سے اگر آپ نے سمجھنا ہے یعنی جہاں پہ سبب واقع ہو بنیادی طور پہ تو یہ ہوتا ہے اس کی تعریف میں کر دیتا ہوں کہ جہاں پر سبب واقع ہو اور اس سبب کی وجہ سے ہم چیزوں کو سمجھ سکیں وہ روح علت کہلاتا ہے اور مختلف تقاریب یعنی تقریبات کا احوال جزیات کے ساتھ بیان کر سکے اس کا تعلق جو ہے وہ روداد کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ فیچر نگاری کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق آرٹیکل کے ساتھ بھی ہے اس پوائنٹ کا اس کو ہم پھر آگے چل کے میں ڈیٹیل سے آپ کو جو ہے وہ دوں گا ویسے اس کے اوپر میں نے جو ہے نوٹریننگ سیشن کا مواد مکمل کر لیا ہے اور اگر وہ کسی جو ہے وہ سکول کے اندر نہ دے پایا یا کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر تو پھر انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو چینل پر دے دوں گا تاکہ کم از کم آپ تک مکمل طور پر جو ہے وہ یہ تو پہنچنا چاہیے جو ہے وہ نالجز تو پہنچنا چاہیے تو سکول کی کسی تقریب کی روداد لکھ سکیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اہم الفاظ جی گلائڈر اڑنے کا ایک عالی تکنیک مہارتیں خراج تحسین جو ہے وہ تشکر پیش کرنا چھلانگ جو ہے وہ چھلانگ کا مطلب یعنی کود نا کارک یعنی خاص قسم کا ڈکن یا خاص قسم کا آپ جو ہے وہ کارک اردوں میں کارک کے طور پر استعمال ہوتا بنیادی طور پر ہمارے ہاں تو نہیں لیکن جو ہے وہ باہر جو ہے وہ جتنے بھی ہوتے ہیں جتنے بھی ڈرنکنگ میٹریریل ہوتے ہیں نا الکولک ان کے اندر جو ہے ان کو اوپر سے بند کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کارک اور یہ مٹی سوری مٹی کہہ رہا ہوں یہ لکڑی کے برادے کا بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے متاثر اثر قبول کرنا ڈیزائن ڈانچا خاکا اور مرمد کرنا درستی کرنا خلیفہ عبد الرمان کے اہد میں ایک بادر شخص آرمن فرمن تھا اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور شرط لگائی کہ وہ پروں کی طرح کی ایک بڑی چادر کے ذریعے اڑ سکتا ہے جیسے ہی اس نے عملی پرواز کا مظاہرہ کرنے کے لئے ایک مارت سے اڑان بری وہ فوراً نیچے آن گرا یہ منظر دیکھنے والوں میں ایک ذہین اور عباس لایت شخص عباس ابن فرناس ابن فرناس بھی کہتے ہیں لیکن عباس ابن فرناس جو ہے بھی شامل تھا ارمن فرمن کے سنوں کے خیال نے عباس ابن فرناس کے دل میں فضاء میں پرندے کی طرح اڑنے کی تحریک پیدا کی پڑھنا ہے اسے پہلے جی وائی جاز ہمارے کس کام آتا ہے دیفینیٹلی اس کا باب کو کیا جو ہے نا وہ بچوں سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی گڑنے کے کام آتا ہے سواری کے کام آتا ہے بار برداری کے کام آتا ہے چند مسلمان سائزدانوں کے نام بتائیں سب سے پہلے تو جو اس سبق کے اندر ہے عباس ابن فرناس اس کے بعد ابن الحیسم اس کے بعد یاکوب القندی اس کے بعد ایوی سینیہ یعنی ابو سینہ ابی سینہ اور 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 ابو نصر فارابی آپ کو بتات ہوتی ہیں اتنے کافی ہیں یا مزید آپ اگر سرچ کریں گے چلیں آج آپ کو ایک ریسرچ دیتے ہیں چھوٹی سی کہ جو نام میں نے بتائیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے مسلمان سائزدانوں کے نام جو ہے وہ سرچ کر کے دس سے پندرہ یا جتنے بھی آپ کر سکیں وہ آپ نے کومنٹ میں لکھنے ہے کومنٹ کرنا ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے جی آپ نے ہمیں کومنٹ کرنا ہے اور ابن فرناس بھی شامل تھا ارمن فرمن کے انہوں کے خیال نے ابن فرناس عباس ابن فرناس کے دل میں بھی فضاء میں پرندے کی طرح اڑنے کی تحریک پیدا کی اس نے برسوں تک پرندوں کی پرواز کی تکنیک ایرو ڈائنمکس کا مطالع کیا اور ایک دن اعلان کیا کہ وہ بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا تو اس نے پرواز کا عملی مظاہرہ کرنے کا اعلان کر دیا اس نے پرندوں کے ذریعے اس نے پرندے کے پروں کی طرح اپنے وزن کے مطابق پر تیار کیے اور اس کے فریم کو ریشم کے کپڑے سے بان دیا وہ ایک بلند پاڑی پر چڑ گیا اور لوگوں کی موجودگی میں اس نے وہ پر اپنے جسم سے باند لیا اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد اس نے مزاہرین کو ایک نظر دیکھا اور پھر پاڑی سے چلانگ لگا دی اور وہ ان پروں کی مدد سے کچھ دیر ہوا میں اڑتا رہا اور پھر قریب کے ایک میدان میں اتر گیا اترنے کے بعد دوران میں اس کی کمر ہوا کے شدید دباؤ سے متاثر ہوئی وہ اکثر غور کرتا تھا کہ آخر پرواز والی مشین میں کہاں کمی رہ گئی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر 49 کا اشتتام ہوتا ہے سبق کا مطن پڑھنے سے پہلے کے سوالات بچوں سے پوچھیں مطن پڑھاتے ہوئے پڑھنے کے دوران میں کے تحت دیئے ہوئے سوالات بھی بچوں سے مناسب وقفے سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق ان کی دلچسپی اور فام کا جائزہ لیا جا سکے آئیں مزید جانے کے تحت دیوئی اضافی معلومات بھی موقع اور محل کی مناسبت سے بچوں کو دی جائیں تو ڈی وچڈی سبسکرائبر یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر اور اگر آپ کو بھی کوئی آن ڈیمانڈ لیکچر چاہیے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے تعلیمات تربیت کے وٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے چینل کے اباؤٹ کے اندر وہ وٹس ایپ نمبر موجود ہے آپ اگر کوئی اسائنمنٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی قوز سولف کروانا چاہ رہے ہیں کوئی اسائنمنٹ یا کوئی ورکشیٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں پر ہمیں پوچھ سکتے ہیں اجازت دیجئے نئے لیکچر کے ساتھ دوارہ آپ نے خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لئے ایک قدم اور موسیقی